ہیلو دوستو آج کا جو میچ رہنے والا ہے اندھرا پریمیر لیگ کا جو میچ رہے گا اترا اندھرا لوینس ورسز رائلہ شیما کنگز کے بیچ میں یہ میچ کھیلا جانے والا ہے دوستو اس میچ کے اے ٹو جٹ پلیئر کا ریکورڈ ہم یہاں پہ کور کرنے والا ہے کون کون سے پلیئر انیویلیبل رہنے والا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو اور کس پلیئر کا کیا کچھ ریکورڈ رہا ہے وہ بھی ہم یہاں پہ کور کرنے والا ہے دوستو اس میکس کی لائن اپ کے بارے میں کوئی بھی میں شور نہیں ہوں کہ اس میکس کی جو لائن اپ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہی رہنے والی ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ چینجر بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہم ڈریم ایلون کی ٹیم یہاں پہ کر ریٹ کرنے والے ہیں اس کے اندر بھی کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں جو بھی چینجر رہنے والا ہے دوستو وہ میں آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر اپڈیٹ کروا دوں گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور دوستو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجی اچھا لیے دوستو اس میچ کی ڈریم ایلون ٹیم بنانے سے پہلے ان کے جو کچھ ریکوڈ رہے ہیں دوستو ان کے بارے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم یہاں پہ ڈریم ایلون کی ٹیم میں کریٹ کرنے والے ہیں تو دوستو یہاں پہ اتران درہ لوینز کے بارے میں بات کریں تو مگرم قریOSH کرنے والے ہیں ان کا ریکوڈ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے سبی کے سبی پلیئرززی کو یہاں پہ کور کیا ہو دوستو یہ ڈیوڈیٹ پلیئر کا rayکوڈ پہ مل گیا ہے تو دوستو اس میچ میں کیا کچھ رہنے والا ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لکتے ہیں ouپننگ کون کرنے والا ہے دوستو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں سکرامتیک رمار کے بارے میں بات کریں دوستو یہ پروپرو اوپنر رہتے ہیں ہر میچ کے اندر یہ اوپننگ کرتے ہیں 32 میچ کے اندر 1009 رن ان کے نام رہے ہیں کلپان سالے کے بارے بات کے دوستو بیٹس مین کے اندر آپ کو نیچے نیچے مل جائیں گے اوپننگ کرتے ہیں دوستو پرو پرو اوپنر ہے لاشت تین میچ کے اندر 2.15 ہونے لگائی ہوئی ہے اٹھارا میچ کے اندر 500 زومر رن ان کے نام رہے ہیں اگر یہ کھیلتے ہیں دوستو گرینڈ لیگ ویننگ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا چانس رہنے والا ہے اگر آپ ان کو پک کرتے ہو گوتا رویت کے بارے بات کرتے ہیں دوستو چار میچ میں 80 رن ان کے نام رہے ہیں یہ بھی کبھی کبھی اوپننگ کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں دوستو اوپر والے دونوں پلیئرز کے اندر کوئی بھی آن اویلور رہتا ہے یا پھر نہیں کھیلتا ہے تو ان کے جگہ آپ یہاں پر گوتا رویت کو یہاں پر اوپننگ کی اوپنر کی طرح ہے آپ یہاں پر ڈریمی لاؤنڈ ٹیم کے اندر پیک کر سکتے ہیں جی سیام سندر کے بارے بات کرتے ہو تو تین میچ کے اندر 71 رن ان کے نام رہے ہیں پی سوبر اومنیا کے بارے میں دیکھیں تو تو بیس میچ کے اندر جا ستیتر رن دو وکیٹ ان کے نام رہے ہیں یہ کبھی کبھی بولنگ کرتے ہیں دوستو ریگرلرلی یہ بولنگیں نہیں کرتے ہیں سانہ بوین اترون کے بارے بات کرتے ہیں تو بھی آپ کو وکیٹ کے پینگیئے اوپنن کے اندر مل جائیں گے وکیٹ کے پینگیئے اوپنن کے اندر دوستو کونہ چوکر بھرت bھی رہنے والے ہیں مجھے لگے نہیں لگتا دوستو وہ اس مائچ کے اندر آویلیبل رہنے والے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا دوستو انڈیا ورسو لائس کا جو ابھی ریسنٹری پریکٹس مائچ ہوا تھا انگلینڈ کے اندر انگلینڈ میں وہ رہنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے اس مہچ کے اندر وہ آوےیلیویل نہ ہو پائیں باقی اگر انڈیا میں آدھ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے اس مہچ کے اندر آویلیویل ہو بھی سکتے ہیں میں اس بارے میں کنفرم نہیں ہوں تو ویکیٹ کی پیگ فرام کی بارے کنو پڑکٹ کنی دوسرٰ سانہ بوین انہ ترون میں یہاں پہ اچھی ایپسن یہاں پہ رہ سکتے ہیں ستہائیس مہچ کے جاناً چیتھو ہے ذو اٹھانوے رنن آنی کے نام رہے ہیں سوئے احمدی خان کے بارے میں بات کرنے دوستو تیش میچ کے اندر تین سو بیس رن بیس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں آر لانڈر کے لیے بلکل پروفیکٹو اپسن یہاں پر رہنے والی ہے ڈی شو گروپ کمار یہ بھی آر لانڈر دوستو تیش میچ کے اندر دوستو تین رن تیش وکیٹ ان کے نام رہے ہیں ویجی سائیکو سکھ نے پندرہ میچ میں بیس وکیٹ انکالے ہیں خلدی اجے کمار نے اٹھارہ میچ کے اندر سوڑہ وکیٹ ان کے نام رہے ہیں وائپ فرموز کے بارے میں بات کرنے دوستو پندرہ میچ کے اندر تبیس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں یہ بھی کی پلئیر رہنے والے ہیں ہر میچ کے اندر ان کی پرپورمیس رہتی ہے باقی اگر ان کے ایکسٹا پلئیرز کی بات کرنے دوستو وہ بھی ہم یہاں پہ کور کر لیتے ہیں ایس نور باسیا کے بارے بات کرنا دوستو تو نو میچ کے اندر اکسو پینٹرالی سننہ تین ویکیٹن کے نام رہے ہیں این دتہ تری ورمہ نے دو میچ کھیلے ہوئے ہیں پانس رنین کے نام رہے ہیں جی پھرتوی راجو کے بارے بات کرنا دوستو تو ابھی تک انتی ٹی ٹونٹی میچ ایک بھی نہیں کھیلائے کونہ شرکر کے بارے بات کرنا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہو سکتا ہے انگلینڈ سے ابھی تک نہ آئے ہو اگر ہو سکتا ہے بھائی چانس آگ بھی گئے ہیں تو بھی یہ اویلویل مشکل لگ رہا ہے مجھے تو یہ محط سے کھیلتے ہوئے 63 میچ کے اندر ایک ازار اٹھاون رن ان کے نام رہے ہیں محمد رافی کے بارے ہم دیکھیں 227 میچ کے اندر ایک سو نوازی رن انیش وکیٹ ان کے نام رہے ہیں ادھر راجہ ورما کے بارے ہم دیکھیں دوستو 25 میچ کے اندر دوستو ایک رن انہیں نکالو ہے کہ کمار ڈی کا ریکورڈ نہیں ملا جاں جاں دوسری تیم کے بارے بات کرنا جاں دوستو ان کے جو پالیئر سریں رہنے والے ان کا ریکورڈ بھی میں نے یہاں پر نکا رکھا ہے ان کے جو پلایئر رہنے والے دوستو ان کا ریسنٹی جو ریکورڈ رہا ہے کون سا پلیئر کہاں پر کہلتا ہے اسی کے حساب سے میں نے یہاں پر سیٹ کیا ہے اگر ان میں سے کوئی پلئیر نہیں کھیلتا ہے تو وہ آپ کو ایکسٹا پلئیرز کے اندر بھی ریکورڈ میں نے ڈالے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا چلیے ابھی ان کی بات کردے ہیں دوستو جی ڈی بی پرسانت کمار کے بارے میں دیکھیں دوستو اکیس مائچ کے اندر تھے سوننی سرن ان کے نام رہے ہیں ریگولرلی یہ اوپننگ کرتے ہیں اگر یہ کھیلتے ہیں تو ٹی بامشی کرشنا نے دس مائچ کے اندر ایک سو بیانی سرن بنائے ریشنٹلی یہ بھی اوپننگ کر رہے ہیں دوستو ہو سکتا ہے اس کی جگہ آپ کو دوسرے اوپنر بھی آپ کو کھیلتے ہوئے مظہر نظر آسکتے ہیں اس میچ کے اندر لیکن جب بھی یہ کھیلتے ہیں دوستو ہر میچ کے اندر یہ اوپننگ کرتے ہیں شہر کراسیت کے بارے میں دیکھیں دوستو بیس میچ کے اندر چیسو ستر رن گرناث ریڈی ان کا کی پلئر رہنے والا دوستو نمبر چار یا پانچ کے اوپر یہ کھیلتا ہے پھلان میں نے ان کو چار نمبر دیا ہوا ہے اور پورے کے پورے چار آور یہ کرنے والا ہے اکتیس میچ کے اندر اٹھ سو پانچ رن اٹھ سو وکیٹ ان کے نام رہا ہے کیپٹن ووئس کیپٹن کیلئے بلکل پروفیکٹ اوپسن رہنے والا ہے اس میچ کے اندر بہت کم لوگوں نے ان کو پک کر رکھا ہے ساتھ میں گرناث ریڈی کے بارے میں بات کرنا جوستو یہ آندھرا کی طرف سے بھی کھیل چکی ہیں ابھی سیک ریڈی نے چھے میچ میں ایک سو سینتی سرن بنائی ہے پی روسن کمار نے ابھی دک ٹی ٹی ون ٹی میچ تھی نہیں کھیلے ہوں جوستو اگر ان کا وڈی ریکوڈ آپ کو چیک کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر پوچھتے ہو مجھ سے کہ کسی بھی پلیئر کا آپ کو ٹی ٹونٹی کا ریکوڈ چاہیے تو وہ میں آپ کو کمنٹ باکس کے اندر بتا دوں گا ایدہ رانی کمار کے بارے میں بات کرنا ہے دوستو سوڑا میچ کے اندر ایک سو انہیتر رن تین وکیٹ ان کے نام رہی ہیں کین پردوی راج کے بارے میں دیکھیں دوستو اکتیس میچ کے اندر پانچ سو رن ان کے نام رہی ہیں لیکن ان کا بیٹنگ اوڈر ریشنٹلی جو ٹی ٹونٹی ریکوڈ میں نے چیک کی ہیں دوستو پانچ سا میچ تھی ان کے اندر ان کا جو بیٹنگ اوڈر ہے دوستو وہ بھی ڈیشائیڈ نہیں ہے کبھی یہ نمبر پانچ سا کے اوپر کھیلتے ہیں کبھی ان کی سات آٹھ نمبر تک بھی بیٹنگیں نہیں آتی ہے بی وینے کے بارے میں دیکھیں دوستو سوڑا میچ کے اندر ایک سو چرہ سی رن دس وکیٹ ان کے نام رہی ہیں جے درگا کمار نے گیرہ میچ میں ایک سو انیس رن بیس وکیٹ ان کے نام رہی ہیں بیس اداکر نے سترہ میچ کے اندر ایک سو کیس وکیٹیں نکالے ہوئے ہیں ان کے جو ایکسٹرہ پلئئر رہنے والے دوستو شور نہیں ہوں کہ یہ آپ کو کھیلتے ہوئے اندر آئیں گے ہو سکتا ہے جو ایکسٹرہ پلئئر ہے ان کے اندر بھی آپ کو کچھ کی پلئئر ملتے ہیں جو کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں آدی ویشنو سوریا کے بارے میں دیکھیں دوستو پندرہ میچ کے اندر دوستو تین رن پتشیس وکیٹ ان کے نام رہی ہیں گونٹو ریڈی بھی اوپننگ کرتے ہیں دوستو چار میچ کے اندر ان کے نام رہی ہیں یہ بھی اوپنر ہے ہو سکتا ہے یہ بھی اس میچ کے اندر بھی اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو مل سکتے ہیں جو پلئئر میں نے لیے ہوئے ہیں ان کے اندر سے کوئی اگر نہیں کھیلتا ہے تو جی جیہاوردن کے بارے میں دیکھیں دوستو پندرہ میچ کے اندر دوستو انسٹرہ ان کے نام رہی ہیں یہ بھی اوپننگ کرتے ہیں ٹی ٹوہنٹی کے اندر اگر یہ کھیلتے ہیں تو آپ ان کو بھی لے سکتے ہیں اپنی ٹیم کے اندر سائے سندیب کی بات میں دوستو انہوں نے ٹی ٹوہنٹی ابھیدہ کھیلا نہیں ہے ایک میچ سے انہوں نے ٹی ٹوہنٹی کھیلا ہے دوستو اس کے اندر 0-0 وگٹ ان کے نام رہا ہے اوڈیا ای اوپنر رہے ہیں دوستو یہ اوڈیا ای میں اوپننگ کرتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اوڈی اے میں یہ ریسنٹلی تین چار مچت کا ریکارڈ میں نے چیک کیا ہے اس کے اندر یہ اوپننگ کرتے ہوئے دیکھے گئی ہیں نور سجون کی طرف سے یہ کھلتے ہیں اندرہ میں این مادہ کے بارے میں دیکھیں دوستو سات مچ میں تین وکیٹ بیس انتوس کمار نے سات مچ میں سات وکیٹ وی شری کانت کے بارے میں دیکھیں دوستو دو مچ کے اندر اٹھائیس رن دو وکیٹ ان کے نام رہے ہیں اٹھائیس رن انہوں نے ایک ہی میچ کے اندر بنای تھے دوسری میچ میں ان کی بیٹنگیں نہیں آئی تھی ڈھگا روپوردی آرام کے بارے میں جاکینہ دو دو مچ کے اندر اچھا ہے وکیٹ ان کے نام رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی آویلیویل ہو سکتے ہیں یار پہلو ریڈی انہیں دو میچ میں کوئی وکیٹ ان کے نام نہیں رہا ہے تو دوستو جو ریکوڈ میں میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سارا سارا ریکوڈ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہے ہو سکتا ہے کوئی اگر لائن اپ کے اندر کچھ چینجر بھی ہو سکتے ہیں دوستو شور نہیں ہوں لائن اپ یہی رہنے والی ہے یا چینجر رہنے والی ہے اگر اس لائن اپ کے حساب سے اگر ہم ڈری میلن ٹیم کریٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ویکیٹ کیپنگ کی اپسن کے اندر کونہ سکر بھرتا آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میچ کے اندر اویلیبل رہنے والے ہیں اگر اویلیبل رہتے ہیں تو آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں دوستو پھلال یہاں پہ دو اپسن ہی آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں ایس ترون کا بات کنے دوستو یہ نمبر پانچھے کے اوپر کھیلتے ہیں ریسنٹلی ان کو نمبر پانچھے کے اوپر کھیلتا ہوا دیکھا گیا ہے شور ہے کہ نمبر پانچھے کے اوپر یہ اگر یہ کھیلیں گے تو آپ کو کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے کین پردوی کے بارے بات کنے دوستو تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بیٹنگ اوڈر شور نہیں ہے یہ کبھی نمبر چھے ساتھ کے اوپر آتے ہیں کبھی نمبر آٹھ نو تک ہی ان کی بیٹنگ نہیں آتی ہے تو نمبر پانچھے تک تو یہ نہیں آنے والے دوستو یہ تو میں شور ہوں کہ ریسنٹلی جنتنا بھی ریکورڈ دیکھا ہے تو وہاں پہ نمبر پانچھے تک یہ نہیں آئی ہے پھلال اگر بات کن دوستو تو کین پردوی کے پاس تھوڑا سا ایکسپریئنس زیادہ ہے ایس طرح ان کے مقابلے تو یہاں پہ کین پردوی کو یہاں پہ پک کر سکتے ہیں اگر سرکر برد کھیلتے ہیں تو کوئی پروبلم نہیں ہے ان کے ساتھ میں ابھی آپ جا سکتے ہیں ان دونوں کو اگنور کر سکتے ہیں وہاں پہ بیٹسمن کے بارے بات کن دوستو میں نے یہاں پہ چار بیٹسمن کو یہاں پہ پک کیا ہوا ہے ایس راسد کے بارے بات کن دوستو میں نے آپ کو ریکورڈ بتایا ہے ایس راست آپ کو نمبر تین چار کے اوپر کھیلنے والے ہیں بیس میچ کے اندر چار سو ستر کے نام رہے ہیں اچھی اپسن یہ رہنے والی ہے جی جیاوردن کے بارے میں بات کرنے جوستو ان کا ریکوڈ اتنا اچھا نہیں رہا ہے پندرہ میچ میں دوستو انسٹر ان کے نام رہے ہیں یہ بھی اوپننگ کرتے ہیں جوستو اگر جو پلیئرز میں نے لیے ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی پلیئر اناویل بل رہتے ہیں ان کو ابھی آپ اپنے ٹیم کے اندر رکھ سکتے ہیں جی روید کے بارے میں بات کرنے دوستو یہ بھی نمبر تین یا چار کے اوپر کھیلتے ہیں اکتیس میچ کے اندر اٹھ سو پانچ رن یہاں پہ دوستو ایکسٹر دو پلیئرز کی بات کرنے دوستو جو میں نے ابھی تک پیکنی کی ہوئے ہیں وہ رہنے والے جی روید گوتا روید کے بارے میں بات کرنے دوستو چار میچ کے اندر اسی رن ان کے نام رہے ہیں ٹی ٹوونٹی کے اندر اور دوستو جو پلیئر رہنے والا دوستو ٹیم آمسی کرشنا بھی اوپننگ کرتا ہے دس میچ کے اندر ایک سو بیانی سرن ان کے نام رہے ہیں لیکن ان کا اتنا اچھا ریکوڈر نہیں رہا ہے اگر ریکوڈر کی بات کرنے دوستو دو ایکسٹر دو پلیئرز میں نے پیک کی ہوئے ہیں ان کے اندر کچھ کی پلیئر رہنے والے دوستو سیکھ کرانتی کمار ان کے بارے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دوستو یہ بھی اوپننگ کرتا ہے بتیس میچ کے اندر ایک ہزار نو رن ان کے نام رہے ہیں کی پلیئر یہاں پہ رہنے والا ہے دوستو اگر یہ اویلی بیل رہتا ہے تو ڈی پرسانت کمار کے بارے ہیں بات کرنے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بھی اوپننگ کرتا ہے اکیس میچ کے اندر چھسسو اننیس رن ان کے نام رہے ہیں جی شالے ابھی اوپننگ کرے گا دوستو جی شالے کا جو ریکورڈ رہا ہے ساندھا رہا ہے دوستو لاسٹ تین ٹی ٹونٹی کے اندر دو پیپٹی اس کے نام رہی ہے لاسٹ میچ میں تریپن نان آباد اس نے بنائی تھی اٹھارا میچ کے اندر پانسو سو مرنن ان کے نام رہی ہیں آر لاؤنڈرز کی بات کا دوستو میں نے یہاں پہ تین آر لاؤنڈرز کو پک کیا ہوئے وی سائن کو سیک کو میں نے یہاں پہ پک نہیں کیا ہوئے دوستو وی سائن کو سیک کا ریکورڈ دیکھیں دوستو پندرہ میچ کے اندر بیس وکیٹ ضرور ان کے نام رہا ہے لیکن ان سے بھی کچھ ایکسٹا کی پلئر یہاں پہ رہنے والے ہیں یا آپ چاہے تو بیٹس مین کے اندر سے ایک پلئر ڈروپ کر کے آپ یہاں پہ سائن کرسک کو یہاں پہ پک کر سکتے ہیں جی درگا کمار کے بارے میں بات کریں دوستو جی درگا کمار کا ریکورڈ رہا ہے گیارہ میچ کے اندر ایک سو انیس رن بیس وکیٹ اس کے نام رہا ہے اس لیے میں نے ان کو پک کیا ہے میڈل اوڈر کے اندر یہ بولنگ کرنے والا ہے سوئب ایم دی خان کے بارے میں بات کریں دوستو یہ نمبر چار یا پانچ کے اوپر کھیلنے والا ہے ساتھ میں آپ کو پورے چارہ اور یہ کر کے دینے والا ہے تیس میچ کے اندر تین سو بیس رن اور بیس وکیٹ اس کے نام رہا ہے جی ریڈی آپ کا اس میچ کا ڈری میلے ان کا کی پلئر یہاں پہ رہنے والا ہے دوستو ہر میچ کے اندر اس کی پرپورمیس رہتی ہے پورے چارہ اور یہ کر کے دینے والا ہے ڈیتھ آور کے اندر یہ بولنگ کرے گا ساتھ میں آپ کو نمبر چار پانچ کے اوپر یہ کھیلنے والا ہے اس کے ریکورڈ کے بارے میں بات کرنے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے بھی میں آپ کو ریکورڈ بتا چکا ہوں دوسری بار بتاؤں تو اکتیس میچ کے اندر اٹھ سو پانچ رن اٹھ تیس وکیٹ اس کے نام رہا ہے کیپٹن کے لیے برکل پروپیکٹ اوپسن ہے دوستو اس میچ کے اندر بہت کم لوگ ان کو پک کرنے والے ہیں اگر یہ کھیلتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم کے اندر کیپٹن وہ اس کیپٹن ضرور رکھیے گا بولنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کرنے دوستو میں نے دو آئی پکنگ والے پلیئر سے دوستو 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 سبی نے پک کر رکے ہیں ان کو میں یہاں پہ پک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ ٹیم بنانے یہاں پہ پک کرنے والے ہوں ڈی ہے 한번 کمار کے بارے ہیں بات کریں دوستو ڈی ہے اور کمار کا 33 مچ کے اندر 23 Merci اکر کر ن سترہ میچ کے اندر 21 وکیٹ نکالے ہوئے ہیں ٹی ٹونٹی کے اندر وائی پرمود کو یہاں پہ پک کیا دوستو وائی پرمود کا ریکوڈ بھی اچھا خاصا رہا ہے پندرہ میچ میں 26 وکیٹ انہوں نے نکالے ہوئے ہیں باقی اگر دوسرے پلیئرز کی بات کریں دوستو ایک پلیئر اور یہاں پہ رہنے والا ہے جے رام دو میچ کے اندر 6 وکیٹ انہوں نے نکال رکھے ہیں ہو سکتا ہے یہ ٹی ٹونٹی میچ یہ کھیلتے ہوئے آپ کو مل سکتے ہیں باقی دوسرے پلیئرز کی بات کریں دوستو میں نے یہاں پہ جو آئی پکنگ والے پلیئرز ہیں ان کا ریکوڈ اتنا اچھا نہیں رہا ہے کمپیر کریں جو میں نے پک کیا ہوئے ان کے ساتھ میں دو تو یہاں پہ میں ان کو یہاں پہ پک نہیں کر رہا ہوں تو ان کو میں یہاں پہ ڈروپ کرنے والا ہوں اس میچ کے اندر کیپٹن اور وائیس کیپٹن کی بات کریں دوستو جی ریڈ ڈی کو میں نے کیپٹن بڑھایا ہے اور سمال لگ اور گرینڈ ڈی دونوں کے اندر میرا یہی کیپٹن رہنے والا ہے وہ اس کیپٹن کی بات کریں دوستو سویب ایم ڈی خان کو آپ لے سکتے ہیں بیٹنگ اور بولنگ یہ دونوں کرنے والا ہے دوسرے کیپٹن وہ اس کیپٹن کی بات کریں دوستو جے ترگا کمار کو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں دوستو بیٹس مین کے اندر سے آپ کسی ایک کو ڈروپ کر کے سائن کو بھی آپ اس میچ کے اندر رکھ سکتے ہیں سائن کو سیکو رکھ سکتے ہیں وہ آپ کو اونلی بولنگ کر کے دینے والا ہے بیٹنگ اس کے اندر بیٹنگ کی پرپورمس اس کی نہیں رہتی دوستو بیٹنگ میں بھی وہ نمبر نو یا دس کے اوپر کھیلنے والا ہے باقی آپ دوسرے کیپٹن وہ اس کیپٹن کی بات کریں دوستو یہ چاروں کے چاروں اوپر بیٹس مین کی بات کریں تو جہاں تینوں کے تینوں ہی اوپننگ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں بھی آپ جا سکتے ہیں تینوں کے تینوں ہی اچھی پورم میں چل رہے ہیں گرانتی کمار کے بارے بات کریں دوستو بیٹس مینٹ میں ایک ہزار نو رن ان کے نام رہے ہیں گلپہام سالے کے بارے میں جکھیں اٹھارہ مینٹ کے اندر پانسو چومر رن ان کے نام رہے ہیں ٹی پی پر ساتھ نے اکیس مینٹ میں چھس سو انیس رن بنائے ہیں یہ تینوں پلئئر بھی اچھے پلئئر ہو سکتے ہیں اس میچ میں گرانڈ لیگ بین کرنے کے لیے باقی جو بھی اپ ڈیٹ رہے گا دوستو وہ میں آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر اپ ڈیٹ کروا دوں گا